انہوں نے بھی نہیں کھانا اور ساتھ میں یہ کھڑائی بھی آگیا اور یہ جو ٹرے ہے یہ بھی میں نے نیولی بائی کی ہے نیولی نہیں ہوتا نیولی بائی کی ہے سوری میرے حسن پر میرے بلوگ سن رہے ہوں گے تو وہ بہت ہستے کہ میری وائف پتنی کون کون سی باتیں بول جاتی ہے کون کون سے برد اجاد کر لیتی ہے خودی اور اب بھاری آ جاتی ہے پروشن زنگر برگر کی کیونکہ یہ وہی سیم فلنگ جو زنگر برگر کی اٹھ دیکھیں میں نے کتنا گ Experan ترے وال opportunہ کہ میں نے چکن کھڑائی جو برگر کے لیے بنائی تھی اس میں میں نے براؤن شگر ایڈ کرنی تھی براؤن شگر میں نے اس میں ایڈ کرنی تھی چارٹ میں لیکن میں نے اس کے اندر ایڈ کرنی اتنا انہوں نے مجھے فضل کر دیا تھا اور ساتھ ساتھ یہ دیکھیں میں ڈالی ہوں اور میں نے ٹرائپورٹ بالکل نہیں لگایا اور یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے ریکارڈنگ نہیں کیمرا پکڑا ہوا تو یہ دیکھیں کتنے مزے کے بن لیا ہے اور اس کی سلائسز بھی میں نے ہودی کیے تھے میں نے بہت پتلے پتلے سلائسز کیے تھے تاکہ یہ ایکسٹرک کرسپی ہوں کیونکہ جو میں نے لاسٹ ٹائم بنائی تھے اس کی تھوڑے موٹے سلائسز تھے وہ میں نے بزار سے کروائے تھے تو اس لیے اور دیکھیں ایک طرف چکن کڑائی کا بنا ہوا ہے برگر کا اور ایک طرف کروسون ہے میرے پس دو تین ہیٹے میں نے کیکسنبیک سے لئے تھے ایک میرے ہزبر نے کھا لیا تھا ایک میرے ہزبر نے کھا لیا تھا اور سلائسز کی پٹلے پت میں نے بھی بتایا تھے ہے لیکن کیکسنبیک کے کروسن ہے میں کروسن کہتی ہوں کیکچنبیک کے کروسن کرارہ ہے بہت زیادہ تیسٹی ہوتا ہے کے مو mm어를 جو چھوٹے چھوٹے فلیور میں لے گئے تھے تھی وہ اس کو سیم میں پکا لوں گی اس کے بعد فرائی کروں گی لیکن کوئی ٹائم نہیں ملا تو اس لیے پھر میں نے ان کے اوپر اگین اپنا پرانا فورمولا خجورے لگانے کا سوچا تو میرے پاس چلی گارلک تھی ایک کے اوپر میں نے پلین کیچپ لگا لی تھی دوسری کے اوپر میں نے چلی گارلک لگائی تھی اور اس ساتھ میں میں نے وہی فیلنگ اس کے اندر ایڈ کی ہے جو میں کڑائی والے برگرزیں موسیقی 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 موسیقا موسیقا